سبھی بیور کو جولے اور نمازکار تو آقالی جو ہل کانسل کرگل کا چناہ تھا وہ سماپت ہو گیا اور ریزل بھی آ گیا تو ہمارے ساتھ بی جی بی کی جو لڈاک کے سنسا جمعان سرنگ نمگیل صاحب ہے انہوں نے زانسکار میں بہت محنت کیا سر کیا ہو جا رہا کہ زانسکار میں بہت کلوز مرجن سے کچھ سیٹوں پہ ہیں بہت بہت دنیوید آپ کو محنت کیول زانسکار میں نہیں کرگل میں بھی کافی محنت ہم نے کیا دیکھیں ہر الیکشن کے ریزل جو ہے ایک بہت سارے لوگوں کے لئے اپرچونٹیز دیتے ہیں اور ریزل الیکشن کا ہمیشہ جس پارٹی کو نمبر اف سیٹس گین ہوتے ہیں اس سے ہر جیت تیہ کرتے ہیں اور اس حساب سے میں بدائی دینا چاہوں گا نیشنل کانفرنس پارٹی کو جنہوں نے بارہ سیٹ کے ساتھ جو ہے انہوں نے جیت حاصل کی انڈین نیشنل کانوریس نے دس سیٹوں کے ساتھ انہوں نے جیت حاصل کی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جو ہے پیچھلے بار ہمارا ایک ہی سیٹ تک کیول اس بار ہم نے دو سیٹ جیت کر کے اچھے مرجن کے ساتھ ہم نے حاصل کیا اور کچھ سیٹوں پہ ہم بلکل نیرو مرجن کے ساتھ جسے کیا آپ نے دیکھا پادوم کا سیٹ جو ہے فیوٹی فور ووٹ سے ہم ہار گئے پیچھے رہ گئے اسی طرح شرگل کا ووٹ جو ہے بہت کم مرجن سے ہم پیچھے رہ گئے اسی طرح زنسکار کارشاہ کا ہے سیونٹی نائن ووٹ سے ہم پیچھے رہ گئے ایسے کافی سیٹ جو ہے بہت کم مرجن کے ساتھ جو ہے ہم پیچھے رہ گئے اس کے علاوہ الیکشن کے ریزل میں ایک یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نمبر سو ووٹ کتنے ووٹر نے جو ہے بی جے پی کو ووٹ کیا ہے پچھلے بار جب دو آزار اٹھارہ میں یہی کانسل کا الیکشن ہوا تھا تو ہمارا پورے کارگل ڈسٹرک میں ٹوٹل ووٹ جو ہے ٹو تھاؤزن فائنڈیٹ ایٹی ایٹ ہی تھا اس بار اس ٹو تھاؤزن فائنڈیٹ ایٹ ایٹ سے ہم بہت اوپر اوٹ کے جو ہے دز ازار ناؤ سو چونتیس ووٹ جو ہے ہم نے حاصل کیا یعنی کی ہنڈیٹ پرسن نہیں ٹو ہنڈیٹ پرسن نہیں بلکہ ٹو ہنڈیٹ پرسن جو ہے بی جے پی نے ووٹ شیئر کارگل میں رائس کیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی ایچیمنٹ ہے کیونکہ کارگل کے جو اس الیکشن کے محول میں ہم سمجھے دیکھنے کو ملا بھارتیہ جنتہ پارٹی جب کارگل میں دے ون سے ہم نے ڈیولیمنٹ کے ایجنڈے پر ہم نے بات کیا ابھی تک موڈی سرکار جنے جو ہے زوجی لاٹرنل کیا ہسپیٹل کمپلیٹ کیا وہاں جل جیون میشن کا پانی ہو یا ہیلتھ میں ہو ایجوکیشن سیکٹر میں ہو اگریکلچر سیکٹر میں ہو بہت سارے کام کیا یا گریب کلین یوشنا کسی کو جو گولڈن کارڈ کی مادیم سے بینیفیٹ دینا ہو رشن سبھی چیزوں پر ہم نے چرچہ کیا اس کے علاوہ آنے والے چیزوں میں کرگل کا آنے والے دینوں میں کرگل میں جہاز چلانے کا مدہ رہتا ہے بہت سارے ایسے مدے ابھی پینڈنگ ہے اس پر بھی ہم نے چرچہ کیا تو بھارتیا جنتہ پارٹی نے پیورلی ان پیورلی جو ہے وکاس کے دم پہ جو ہے ہم نے یہ الیکشن لڑا ہمارے لئے چالنج جو ہے انسی اور کانگریس ہمارے لئے چالنج بہت کم تھا اس سے زیادہ جو وہاں کچھ مذہبی رہنوماوں نے کچھ مذہبی رہنوماوں نے جو لوگوں میں مذہبی جذبہ دیکھے جو اکسانے کا کام کیا جو گراؤنڈ ریالیٹی سے بہت دور ہے ایسے ایسے اناپ شناپ جو سٹیڈمنٹ نے کیا جس کے وجہ سے وہاں کے جو لوگ جو ہے تھوڑا مذہبی جذباتی رہتے ہیں ان کو تھوڑا ووٹرز کو کنفیوز کرنے کا کام جو ہے کچھ لوگوں نے کیا جس کے وجہ سے جو ہے ہمارا جیت جو ہے جتے جتے کچھ مرجن سے ہم پیچھے رہ گئے بلکہ آپ ووٹ شیئرنگ میں دیکھئے یا پرفومنس دیکھئے ایک ٹائم تھا دوہزر آٹھارہ میں بہت سارے پولنگ سٹیشن سے ہمیں زیرو ووٹ آتا تھا بہت سارے پولنگ سٹیشن میں ہمیں ایک بھی ووٹر نہیں ملتا تھا بہت سارے پولنگ سٹیشن میں ہمارا الیکشن ایجنٹ نہیں ملتا تھا کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا آج بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پہلی بار کرگیل میں اچھے ووٹوں کے ساتھ اچھے لیڈروں کے ساتھ اچھے کینڈیڈیٹس کاریا کرتاؤں کے ساتھ جو ہے بہت مضبوط ایک نیم بنیت رکھنے کا کام جو ہے اس الیکشن میں ہم نے کیا ہے اور دیفنیٹلی یہ دس وزر نو سو چونتیس ووٹ جو ہے کارگیل میں ہمارا ایک مضبوط بنیت ہے میں کہنا چاہتا ہوں اور آنے والے الیکشن میں جو ہے یہی بنیت کے اوپر جو ہے دھانچہ ڈالنے کا کام بارٹیا جنتہ پارٹی دیفنیٹلی کریں گے سر جو آئین ڈی ایلائنس فارم ہونے کے بعد ان کا کلیم کرنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شروعات ہے یوٹی لڈا کو یوٹی گوشید کرنے کے بعد بہت بڑا الیکشن وہ لوگ مانتے ہیں تو وہ یہاں سے یہ بہت شروعات کر رہا ہے تو آپ لوگ سبا الیکشن کے لئے بہت ہی کچھ ہی مینے رہ گیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک تو میں بتانا چاہوں گا جو نیشنل لیول پہ جو پولیٹیکل سینیوریوں ہیں اس سے یہ کارگیل کے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر پھر بھی یہ انسی اور کانگریس کے لیڈر لوگ جو ہے اس کو نیشنل پولیٹیکس کے ساتھ اگر آپ لنک اپ کر رہے ہو تو آپ ایک بہت بڑا بھول کر رہے ہو یعنی کی کانگریس والا میں نے کہتے ہوئے دیکھا کہ راہل گاندی جی کا جو یاترہ ریسینلے کارگیل میں ہوا ایک دن کا ریلی ہوا جس کے وجہ سے اگر یہ الیکشن نیشنل کانگریس اگر دس سید جو ہے راہل گاندی جی کے چہرے پہ اگر انہوں نے لیا تو اس کا دوسیرے مطلب یہ نکالتا ہے لوکل لیڈرشپ چاہے وہ ازگر علی کربلہ صاحب ہو وہ لوگ فیلئر ہو گیا وہی لوگ بتا رہے ہیں اگر یہ اس کا کریڈٹ راہل گاندی جی کو دیتے ہیں تو لوکل لیڈرشپ ختم ہو گیا کیا یہ بہت بڑا سوال ہے نیشنل کانفرنس والے اس الیکشن کو جو ہے عمر عبداللہ جی کے ویزیٹ کے ساتھ اگر جھوٹتے ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی رہے گا کہ عمر عبداللہ جی آنے کے بعد کرگل سے نیشنل کانفرنس کا سیٹنگ جو ہے ڈسٹک پریزیڈنٹ آہ ہنیفہ جان صاحب جو فورمر سی سی ہے وہ ہار گیا تو وہ کس کے خاتے میں ڈالیں گے وہ بھی عمر عبداللہ صاحب کے خاتے میں ڈالیں گے اچھا پھر بھی اگر کہتے کی بارہ سیٹ نیشنل کانفرنس نے نکالا وہ عمر عبداللہ صاحب کے دن ہے تو کمبر صاحب کہاں ہے تو آپ کے فیروز خان صاحب کہاں ہے سیٹنگ سی سی ہے آپ کے کرگل میں جو ہے نیشنل کانفرنس لوکل لیڈرشیپ کا آپ کا مل اے رہا ایم پی رہا ایم ایل سی رہا ادنا سر آپ کا کانٹروبیشن کہاں گیا تو یہ دونوں باتوں میں چاہے نیشنل کانفرنس کا ہو یا انڈین نیشنل کانگریس کا ہو دونوں باتوں میں اگر یہ جو ہے نیشنل لیول کے لیڈرشیپ کو آپ ایک ریڈٹ دے رہے ہو یعنی کہ آپ خود مان رہے ہو کہ لوکل لیڈرشیپ میں کوئی دم نہیں ہے دوسری بات اگر یہ جو ہے گمنڈیا گڑ بندن کو یہ اس پیکچر میں آپ اس کو جھوڑ کے دیکھ رہے ہو تو یہ کارگیل کے ووٹر کے ساتھ سارا سار نائنصاف ہوگا کیونکہ وہاں کے ووٹرز نے جہاں تک میرے سمجھ میں آتا ہے انہوں نے لوکل چہرہ کو دیکھ کے دیا ہوگا زیادہ تر لوکل جو اسطحانی چنانوں میں ہوتے ہیں کہ میرے سامنے کینڈیڈیٹ کون ہے پارٹی ڈازن میٹر کینڈیڈیٹ کون ہے اس کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہے زیادہ تر تو اس میں جو ہے یہ نیشنل لیول کا آپ ایشیو بنا رہے ہو تو میں تو کلیر کٹ کہوں گا پھر یہ جو ہے آپ بڑے بڑے ناکامیابی چھپانے کیلئے ان چھوٹے چھوٹے چیراغوں کو آپ اوپر اٹھا رہے ہو سر آزانسکر میں جو آپ نے بھی بتایا جو ریزل بھی ہے اس میں بہت جو دو سیٹ پر نیرو مارجن سے وہ لوگ جیتے ہیں جو زانسکر کا ڈسٹرک جو آپ نے جب آپ پارلیمنٹ 2019 کے الیکشن میں بولا جلدی سے جلدی ایک سال کے اندر سب کو ڈسٹرک گوشید کیا جائے گا ابھی تک نہیں ہوا تو کیا وہ وہی وجہ رہا ہے جس بھارتیہ جنتہ پارٹی نیشنل جنرل سیکیٹری کے ساتھ جب زانسکر والوں کا میٹنگ ہوا تو اس میں یہ بات نچھوڑ کے آئے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی زانسکر کی ڈسٹرک ڈیمانڈ کو ہم سپورٹ کریں گے وہ کرتے آ رہا ہے آج بھی ہم کر رہے ہیں ایک سال میں دیں گے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے میرے خال سے نہیں کہا اور میں نے تو ڈیفنیٹلی نہیں کہا کہ ایک سال میں دیں گے کیونکہ عام لوگ جانتے ہیں کہ پانچ سال کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا کمیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پانچ سال میں ہم اپنے وضع ڈیلیور کریں گے اس پہ جو ہے بہت سارے پروگریس ہو چکا ہے اور اس الیکشن یہ الیکشن جو ہے ڈیسٹک کے ڈیمانڈ پہ تو لڑے ہی نہیں اگر زنسکار والوں نے ڈیسٹک کے مددے پہ ووٹ دیتا تو ڈیفنیٹلی تینوں سیٹ بی جے پی کو دیتا اس جنوف میں میں تو میں تو اس بات کی بھی حیران ہوں ڈیولیمنٹ کو بھی دیکھ کے ووٹ نہیں کیا کافی لوگوں نے کیا میں ان کو دنیوات دیتا ہوں لیکن جن لوگوں نے ان سی اور کانگریس کو ووٹ کیا یہ سپاسٹ ہو گیا ہے کہ زنسکار کے ڈیولومنٹ کے چینتہ کر کے جو وہاں آج سڑک بنا رہا ہے ٹیلی کمیونکیشن ٹاور لکھڑا ہو رہا ہے فور جی فائبر ہم نے بچھا دیا ہے گریٹ کنیکٹیوٹی کے ساتھ زنسکار کو جوڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں زنسکار میں ائرپوٹ بنانے کے ہم پلان کر رہا ہے بہت سارے ایسے چیز جو ہے اس کو دیکھ کے تو یہ کچھ ووٹر نے ووٹ کیا ہی نہیں تو مدہ کیا ہے میرا سمجھ میں ابھی یہ نہیں آ رہا ہے کہ زنسکار کا ڈیمانڈ ابھی جو ہے کیا کانسیل الیکشن میں پارلیمنٹری کے نہیں کہہ رہا ہوں اس کانسیل الیکشن کے مین ایجنڈا ڈسٹرک تو نہیں رہا اس کانسیل کے الیکشن کے جو مین ایجنڈا ڈیولومنٹ بھی نہیں رہا اب جو کنڈیڈیٹس کے خاص کر انسی اور کانگریس کے کنڈیڈیٹس نے وہاں ووٹرز کو لبانے کے لیے کتنا انہوں نے پیسہ خرچہ کیا یہ زنسکار والے جانتے ہیں اب یہ ووٹ اس کو دیکھ کے دیا تو بہت انفرچونیٹ ہے حالانکہ جدنے والوں کو میں بدہ ہی دیتا ہوں آپ نے جید حاصل کیا جمہوریہ تھے ہمیں پبلک کمنڈیٹ سویکر کرنا بھی پڑے گا اور ہم خوشی دیل سے سویکر کرتے ہیں لیکن پولیٹیکل سینیرو اگر اسی طرح رہا تو اتنے فاسٹسٹ گروئنگ ریجن میں ابھی ہم زنسکار کو لے کے جا رہا ہے کیا یہ اور پیچھے جانے کا کام نہیں کر رہا ہے اس بات کے ہمیں چنتہ کرنا چاہیے سر آپ نے بتایا کہ جو پیسہ بہت خرچہ کیا آپ پوزیشن لے رہے ہیں تو یہ الزام تو بی جی پی پی کے لگ رہا ہے بی جی پی کے لگ رہا ہے بی جی پی کے لگ رہا ہے میں الزام کے بات نہیں کر رہا ہوں ہاں لوگ آفوافے لائیں گی کی بھئی بی جی پی نیشنال پارٹی ہے سینٹر میں ہے بہت پیسہ لائیں گے کہاں سے لائیں گے بھئی سرکار ایک حضر نے سو الیکشن کیمپین تو نہیں کر سکتے آپ لیکن زنسکار کے لوگ جانتے وہاں کے ہر ایک ووٹر جانتے ہیں کون سے کینڈی ریٹ کے پاس پیسہ تھا کس کے پاس نہیں تھا وہاں کے ووٹر سے آپ پوچھئے نا سر جو حجی اینات علی تھا اب لوگوں کا فیس تھا کرگل میں تو حالانکہ وہ بھی ہار گیا بہت اچھا پرفرمنس کیا حجی صاحب نے دیکھئے پہلی بار بھارٹی جانتہ پارٹی کے منڈیٹ پر لڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اور پوین کونسٹیٹوئنسی میں ہم جمہوریت ہونے کے بعد پہلی بار وہاں سے ہم نے بی جی پی کا منڈیٹ اس سے پہلے دو آزار آٹھارہ میں ہمارا نہیں تھا دو آزار تیرہ میں نہیں تھا دو آزار آٹھ میں نہیں تھا وہاں سے پارلیمیٹری الیکشن میں بھی وہاں ہمارا ایجنڈ ہی نہیں تھا پہلی بار حجی صاحب نے پوین کونسٹیٹوئنسی میں خطہ کھولا اور بہت اچھے ووٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے الیکشن کو آگے لیٹ کیا اب ہار جیت جو ہے وہ لوگوں کا فیضلہ ہے وہ تو جس جس کو جو بھی ملے وہ سویکر کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کے مدیم سے ہمارے جو فارمر چیئیمن حجی اینیت صاحب کو بہت بہت بدعے دینا چاہوں گا آگے بھی ہم کرگیل کے پولٹکس جو ہے حجی اینیت صاحب کے قیادت میں کیونکہ حجی صاحب کا جو ہے کارگیل میں کونٹروبیشن آپ دیکھونا جب حجی صاحب ان کو لگ بگ تین سال کا موقع ملے چیئیرمن بنے کارگیل کے جتنے بھی ان سی اور کانگریس کے لیڈر ہے اگر آپ کمپیر کرے ڈیولیمنٹ کے بھنیت پہ سب سے وزند اور سب سے زیادہ کام کرنے والا جو ہے حجی نیا دے ہر گاؤں میں حجی صاحب کا کام آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس لیے ہم نے حجی صاحب کو آگے کیا آگے بھی ہم کریں گے کہ اول ایک الیکشن ہرنے سے ایک الیکشن جیتنے سے ان کے جو لائف لونگ کونٹروبیشن پہ ایک وہ ایریزر نہیں لگاتے ہیں یہ کارگیل کی عوام جانتے ہیں اور اسی لیے جب کل حجی صاحب کو ہم نے میدان پہ اترا تب ہی تو ہمارا ووٹ شیئرنگ جو ہے پچیس سو سے دس ہزر رائز کر کے آیا ہے نا تو اس کا بھی کریڈیت حجی صاحب کو جاتے ہیں ہاں سر الیکشن سے پہلے آپ نے کلیم کیا تھا کہ ہم کرگیل میں گورنمنٹ فارم کرنے جا رہا ہے حالانکہ چار نومنیٹی کاؤنسلر رولنگ کے پاس ہوتا ہے تو کیا وہ جا رہا جو دو نوٹیفکیشن رہا نکلا تو کیا پہلے والا نوٹیفکیشن ہونے سے کیا بی جی پی فیور میں ہوتے ہیں پہلے والے وہ تو وہ تو الگ الگ کونسٹیٹوینسی میں کسی کو پہلے والے میں نفع ہوگا کسی کو بات پہ والے میں نفع ہوگا ہو تو چھمیس کونسٹیٹوینسی میں الگ الگ سینیرو ہوگا میں نے اس بات پہ دعویٰ کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کارگیل ڈسٹک جو ہے یہی کونگریس اور انسی کی لیڈروں نے بہگوارڈ رکھا کرپشن میں ڈوبو کے رکھا نیپورٹیزم وہاں پہ دبا کے رکھا انہوں نے میں نے سوچا کہ کارگیل والے سمجھ گیا ہیں اس لئے ہم نے جو ہے ناریٹیف ہی ہم نے ڈیولپمنٹ ہی چونہ ہم نے ڈیولپمنٹ پہ ہی کام کیا ہم نے دو ہی سلوگان دیا وہاں پہ بی جے پی ڈیولپمنٹ کی گارنٹی دوسرا دیا ہے کہ فری کرگیل فروم کرپشن اس دو مددے پہ ہم نے کرگیل کے الیکشن لڑا اور ہمیں آج اس بات کے افسوس ہے کہ پھر وہی لوگوں کو چونہ جن لوگوں نے کرگیل کو کرپشن میں رکھا کرگیل کو نیپورٹیزم میں رکھا کرگیل کو بیگوارڈ رکھا کل یہی لیڈر آپ کے ووٹر کے سامنے کھڑا ہوکے بولے گا انسی اور کونگریس دیکھو بھئی لیک اتنا ترکی ہوا ہے کرگیل اتنا پیچھے ہے بھئی زماری کون ہے کرگیل کی سی سی تو کرگیل میں ہی بیٹھا کرگیل سی بیٹھا نا لے سے کوئی جا کے وہاں سی سی تو نہیں کیا کرگیل کے ایم ایل سی ایم ایل ای مینسٹر جدنا بھی تھا کرگیل سی ہی تھا لے سے تو کوئی وہاں جا کے ایم ایل ای انہی کیا ہاں ایم پی کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے والک بارے لیکن کرگیل کے جو نمائندے کی کرنے والے کرگیل کی کرسی سنبھالنے والے منزیمہ اوری جو ہے انسی اور کونس کا بری بری تھا آج اتنے ستر سال کرگیل کو کرپشن اور بے روزگری اور جو انڈیولپ کر کے دوو کے راکا پھر آپ نے ستہ اسی کے ہاتھ میں دے دیا میں نے وہاں چودر سیٹ کا دبا کیا میں نے ہم نے وہاں گورنمنٹ بنانے کا دبا اس لیے کیا ہم نے سوچا اب بی جے پی نے اتنے سارے ڈیولپ کیا ہے تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے بہت سارے گاؤں میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں کا کافی اچھا ریسپونس تھا بہت اچھا ریسپونس تھا لوگ ڈیولپمنٹ کو سواگت کر رہے تھے لیکن آج ریزل کے نتیجہ ہم نے دیکھا تو ہم خود چونک گئے کہ بھئی ڈیولپمنٹ میں بھی جے پی پی کوئی شکایت نہیں ہے آپ ڈیولپمنٹ کو پیچھے رکھ کے وہاں ایک دو لوگوں نے کچھ مذہبی جذبہ دیکھا ادھر ادھر کے بات کیا اب تو اس میں کنفیوز ہو گیا ہے تو یہ اور میں اس بات کے بھی باروسہ رکھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے لمبے سمیہ تک نہیں رکھتے آپ ایک بار لوگوں کو مذہب کے جذبہ دیکھے یا کچھ اور بات کر کے آپ گمراہ کر سکتے ہیں دو بات گمراہ کر سکتے ہیں لیکن ہر بار آپ کارگیل کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں اور کارگیل کے عوام جو ہے ایک نہ ایک دن ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو موقع ڈیفنیٹلی دیں گے اور ہم اس دن کے انتظار کر رہے ہیں اور اس دن تک ہم اس دن تک جو ہے اسی طرح ہم اپنا محنت جیری رکھیں گے سر آخر میں دوہزار چوبیس جو الیکشن نے اس سے پہلے زنسکار اور نبرا کو گوشت کیا جائے گا تو پارٹی نے بار بار کہا ہے ہمارے پارٹی خاص کر لڈاک کے لوکل یونٹ نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم اس پہ پرتبط ہے زنسکار کے ہمارے ڈیلیگیشن ڈیلی میں جا کے ایک مینا سبھی لوگوں سے مل کے اس پہ ہم نے چرچا کیا ہے ابھی بھی اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تو میرا ابھی پانچ چی مینے کا ٹائم بچتا ہے ہم اس پہ پرتبط ہے ہم اس پہ جھری کام کر رہا ہے بہت بہت دنے بہت بہت دنے بہت یہ تھے لڈاک کے سنسا جمیان سنگ نمگیا جنہوں نے ویستار سے بتائے کیس طرح سے کیا کیا واجہ رہا ہے اور جو کرگل کا جے الیکشن کے کاؤنسل ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک لوکل لیول کا الیکشن رہے گا نیشنل لیول پہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں رہے گا کیمرہ میں سنگ نمگیا جن کے ساب